بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے تو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی ریسپی کا آغاز کریں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں کورما بنا رہے ہیں شادیوں والا کورما جو شادیوں بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ویسے ہی ٹیسٹ اس میں ملے گا جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ہم آگے بڑھتے ہیں ریسپی کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کیا انگریڈینس کی ضرورت ہوگی تو یہ ہمارے پاس آدھا کلو ہم نے یہ گوشت لیا ہے ہم آدھا کلو کا بنائیں گے اور یہ دو میڈیم سائز کی ہم نے پیاز لے لیے اور یہ اس کو ہم فرائے کریں گے اور آدھا پاؤ کے قریب یہ دعی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ ہے اور بھر کر لیجئے گا ایک ٹی سپون اس میں ہلدی ہے ایک ٹی سپون اس میں دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں ہم نے نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون یہ پیپی کا پورڈر ہے کشمیری لال مرچ کا پورڈر تو یہ مسالے اس میں جائیں گے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس اس میں ہم نے دو چھوٹی لائچی لیے ہیں اور ایک چمچ ہم نے کالی مرچ لیے دو اسٹک دارچینی کے دو بڑی لائچی اور ایک ٹی سپون اس میں شازیر آئے تو یہ ہم بھگارتے وقت ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس نڈس ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں پانچ مغز ہیں اور چار بادام ہیں دو چھوٹی لائچیاں ہیں اور ایک مٹھی اس کے اندر یہ مکھانے ہیں تو یہ ہم چاہنا مکھانے پیاس کے ساتھ جب پیاس براؤن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہلکا براؤن کرنا ہے اور یہ ایک سے ڈیرھ چمچ آدھا گلسن کا پیسٹ ہے میں نے اب پین گرم پر رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے پیاس فرائی کرنی ہے تو اس کے لئے میں نے آئل ڈال دیا اس میں ہانڈی والے تقریباً دو سے ڈھائی چمچ کے قریب اور اب اس میں میں پیاس ڈال دوں گی ہے اور پیاس مجھے فرائی کرنی ہے تو یہ میں فرائی ہو جائے تو آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے گوشت میں آدھا گلسن کا پیسٹ ڈال دیا دہی ڈال دیا اور اس میں اب ہم جو مسالے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے سارے مسالے اور پیاس میں نے براؤن کر لیے اور جو آپ کو نٹس دکھائے تھے وہ بھی ہلکے براؤن کر کے اس کو پہلے گرائن کر لیا ہے اب پیاس کے ساتھ گرائن کروں گے کیونکہ ہمیں پیاس کو بہت زیادہ پیسٹ نے بنانا ہوتا ہے دردر رکھنا ہوتا ہے تو پیاس کم گرائن کرنی ہے تو یہ میں نے ملا کر گرائن کر لیے اور اس میں پیاس اور نٹس بغیرہ سب ڈل گئے ہیں اور اس کو اب اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم جتنی دیر چاہیں سارا دن رکھ لیں یا ایک جلدی بنانا ہو تو جلدی سے بھی تیار کر سکتے ہیں تو میں نے تو بس آدھے گھنٹے رکھ کر اس کو اب میں تیاری شروع کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے پین کے اندر اسی آئل میں دو تیز پتے ڈالنے کے بعد یہ مسالہ جو تھا گرم مسالہ وہ میں نے ڈال دیا ہے ایک بات دن کا پھول بھی میں ڈال رہی ہوں اب ہم اپنا یہ میرینیٹ کیا ہوا سارا گوز جو ہے اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے سارا اور اس کو ہمیں اچھی طرح سے پانی ڈالے بغیر ہمیں اس کو اچھی طرح بھوننا ہے تو یہ میں نے تقریباً اب یہ میں سارا یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کی تھوڑی سی پانی ڈالے بغیر ابھی بنائی کروں گی پانی بھی نہیں ڈالوں گی ادر گلسن کا پیس دہی اسی پانی میں ہی یہ تھوڑا فرائی ہوگا تو ایک خوشبو سے آنے لگے اور آئل اوپر آ جائے تب تک میں اس کو بھون لوں گی اب یہ تقریباً اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اور یہ ہم اس میں اب کارٹر چمچ کے قریب ہم نے اجینم ہوتے اس میں ڈال دیا ہے اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا نکل آتا ہے ذائع کا تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے اس میں اچھا اور یہ جو باؤل میں سارا بسالے غیرت ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا پانی کے ساتھ صاف کر کے کیونکہ ابھی ہمیں پانی تو اس میں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں گوش گلائنا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ گوش ہمارا گل جائے ہم گوش گلانے تک اس کو ڈھک کر پکائیں گے اور یہ زیرہ ہے یہ ایک ٹی سپون اور بڑی الائچی ہے اور تین چار لونگیں ہیں اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اور یہ ہم اب یہ کالی میرچ ڈال رہے ہیں ابھی یہ ہم نے کالی میرچ ڈال دی اور یہ گرم مسالہ ایک ٹی سپون کے قریب یہ ڈال دی ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے کالی میرچ ڈال لی ہے اور جو ابھی آپ کو مسالہ دکھایا تھا بڑی الائچی اور لونگ اور زیرہ کھا یہ پورڈر بنا لیا تھا یہ ہم نے ڈال دیا یہ تقریبا ہم لاسٹ میں ہی ڈالتے ہیں یہ نا اور اس میں ہم تین چار کترے کیوڑا ایسنس کے ڈالیں گے اور یہ بھی کورمے میں بڑا اچھی خوشبو سے آتی ہے اور کورمے کے ایک اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور یہ کوائٹر چمچ ہم نے جائفل جواتری ڈال دیا اور یہ دودھ ڈال دیا تقریبا ہم کوائٹر کپ سمجھ لیں تو یہ لاسٹ میں ہم تیاری کے وقت یہ ڈالتے ہیں اس طرح سے تو یہ جہے اب تیار ہے ہمارا کورما آپ لک بھی آپ کو لگ رہا ہوگا لک میں کہ یہ ہمارا ریڈی ہے کورما تو بس اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کا لک دیکھیں اور یہ بلکل ایک ٹیسٹ میں شادیوں میں جو بنتا ہے کورما بلکل آپ کو ایسے ہی لگے گا اور آپ ضرور اس کو اس طرح سے بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا بلکل اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گے میں آپ سے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک آپ مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ